اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس خان ویورز جہاں پاکستان شو بیس انڈسٹری میں ہمیں ایک طرف طلاق کا رجحان بہت زیادہ پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں دوسری طرف کچھ ایسے کپلز بھی موجود ہیں جو اپنی شادی شدہ لائف سے ہمیں ایک بہت اچھی اگزیمپل دے رہے ہیں جی تو ناظرین ہم اس وقت بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے مشہور ادھاکار صاحبہ اور ریمبو کی صاحبہ پاکستان کی جو کے مشہور ادھاکارہ ہے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی پروگرام میں بتایا ایک مورننگ پرو میں بتایا کہ انہوں نے شادی کے بعد اپنی جو شو بیس لائف ہے اس سے سکپ کیوں کیا تھا اپنی شو بیس لائف میں کام کرنا کیوں بن کر دیا انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر اور یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا کہ میں اپنی شو بیس لائف کو سائٹ پر رکھ کر اپنے گھر پر توجہ دوں اپنے بچوں پر توجہ دوں میرے شوہر نے مجھ سے بولا کہ اس پر ہمارے بچوں کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے جو ہیں انہیں اگر ماں باپ کی اٹینشن نہ ملے ان کا پیار نہ ملے تو ان کا اور جو ماں باپ اور بچوں کو جو کنیکشن ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے جس ورہ سے میں نے اور میرے شوہر نے ملے کر فیصلہ کیا کہ میں اپنی شو بیس انڈسٹری کو ایک سائٹ پر رکھ کر اپنے گھر پر توجہ دوں گی اور اسی ورہ سے میں نے اپنی شو بیس انڈسٹری سکپ کر دی آج میرے بچے اور میرا تعلق وہ بہت ایک بے مثال تعلق ہے ان کے لیے میں کوئی ان کی ماں سے بڑھ کر ان کے لیے میں ایک لڑکا ہوں جن کے ساتھ شوپنگ پر جاتا ہے ان کے ساتھ کھانے کھاتا ہے ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہے اور میرے بچے مجھ سے ہر ایک بار شیئر کر سکتے ہیں یہ اس ورہ سے ہے کیونکہ میں نے اپنی کریر کا جو ٹائم تھا وہ میں نے اپنے اولاد پر سرف کر دیا اور میں بہت مطمئن ہوں کہ میں نے جو وقت بھی اپنے اولاد کو دیا آج میری اولاد اس قابل ہے کہ جب میری اولاد کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس کی تعلیف کرتا ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میری تربیت ایسی ہے کہ میں نے آج میرے بچے جو ہے میرا نام روشن کر رہے اور ہر کوئی میرے بچوں کی تعلیف کرتا ہے اس لئے اور آج جب میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو میرے شوہر نے بھی مجھے شو بیس انڈسٹری دوبارہ جوائن کرنے کی اجازت دے دیا اور میں نے شو بیس انڈسٹری میں کام کرنا سٹارٹ بھی کر دیا ہے ویورز جس طرح صاحبہ نے اپنے کریئر کو سائٹ پر رکھ کر اپنے گھر کو سنبھالا یہ ایک بہت بڑی مسالہ آج کی پاکستانی شو بیس انڈسٹری کے لیے آج ہماری جو سیلیبرٹیز ہیں وہ اپنے کریئر پر فوکس کرنے کو اپنے گھر بسانے پر زیادہ فوکے دیتے ہیں اسی وجہ سے ان کی بہت زیادہ ڈائی وارس ہو جاتی ہے بہت جلدی ڈائی وارس ہو جاتی ہے کچھ قبلز ایسے ہیں جو چادی کے چند ماہ بعد ہی سپریٹ ہو جاتے ہیں تو کچھ شادی کے کچھ سال بعد ہی الہرگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں ویورز لیکن جو بہت شعور عورتیں ہوتی ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنا گھر سنبھال لیں جہاں انہیں اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے دوسری جگہ اپنا گھر بھی سنبھال لیں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے سے ہی گھر چلتے ہیں نہ کہ اگر آپ کے شعور کوئی ایک بات سے روکے تو ہم اس کے غصے میں آ کر اگر آپ کے شعور کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ چلو آپ ابھی رک جاؤ اپنے گھر پر دیان دو نہ کہ ان کی بار پر امر کرنے کے بجائے ہم کہے کہ نہیں ہم نہیں رہ سکتے ہم نے اپنی ازادی ختم نہیں کرنی ہم نے اپنے کریئر سوارنا نہ کہ اپنے گھر کو سوارنا تو جب اس طرح کی سیچویشنز کریئٹ ہو جاتی ہیں تو طلاق تک کی نووت آ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان شو بیس اندسٹری میں جو ڈائیورس رینج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی گیا ہر کوئی ڈائیورس کی ریشو ہے وہ بڑھ رہی گیا ہر کوئی طلاق لے رہا ہے اور اپنے کریئر پر فوکس کر رہا ہے کیونکہ زرہ تر جو ہماری جو سلیبریٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہ ہم شادی کی ذمہ داریا اٹھانا چاہتے ہیں اور نہ ہمارا بھی کوئی فیصلہ کہ ہم شادی کریں اسی طرح سے وہ شادی بھی نہیں کریں کیونکہ وہ ڈرتی ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر پڑ جائیں گی تو ان کی جو یہ جو انڈیپینڈنٹ لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ویورس جہاں گھر جہاں اپنے کریئر کو چلانا ہوتا ہے وہیں پر اپنا گھر بھی بسانا ہوتا ہے اسی طرح سے لائف میں کمپرومائز کر کے ہی لائف گزرتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہماری جیسے صاحبہ نے ایک مثال قائم کی اپنے بچوں کے لئے اپنی شادی شدہ لائف کے لئے اپنے کریئر کو سائٹ پر رکھا انہوں نے بھی کام کیا اپنے کریئر میں انہوں نے کام کیا اپنا نام کمایا لیکن جب ان کو محسوس ہوا کرنے اب یہ وقت ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی ٹائم دوں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دوں کیونکہ وہ میری اولاد ان کو میری بھی ضرورت ہے اگر یہی سوچ ہماری باقی جتنے بھی سلیبریٹیز ہیں ان کی سوچ ایسی ہو جائے تو ہماری پاکستان بھی ٹلاکی جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے خاص طور پر ہماری شو بیز انڈسٹری میں جو ٹلاکی ریشو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور جہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی بندے کس کسی سے ذکر کیا جائے کہ شو بیز انڈسٹری تو وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تلاکی تو شو بیز انڈسٹری میں ہی ہوتے ہیں تو شاید یہ جو بات ہے یہ بھی لوگ کہنا بند کر دیں نوا کا خیال رکھئے اور ہمیں اجازت دیجئے ہماری ملاقات ہوگی اگرے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ